اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسے وجڑ بڑی دلچسپ سی کہانی ہے یہ اٹھارہ سال کا لڑکا ہے گاؤں ہے بیدڑ زلا تلہ گانگ سے میٹرک پاس ہے پیسے جانتے ہیں کتنے کماتے ہیں پانچ لاکھ روپے اسی طرح جیسے آپ مسکرہ رہے ہیں میں بھی مسکرہ رہا تھا اٹھارہ سال کا لڑکا پانچ لاکھ کماتے ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی جو ٹریننگ شروع کرتے ہیں نہیں وہ بھی پیسے نہیں کما سکتے اتنے آپ نے ایم فل کیا ہوئے ماسٹرز کیا ہوئے پانچ لاکھ آپ نہیں کما سکتے اٹھارہ سال کا لڑکا پانچ لاکھ کمارا ہے کرتا کیا ہے فری لانسنگ اب جن کو سمجھ نہیں آتی نا وہ اسی وقت لکھنا شروع کر دیں گے فراڈ ہو گیا فلا ہو گیا ڈھمکا ہو گیا یہ کوئی کورس نہیں بیچ رہا جو خود پیسے کمارا ہے اس کو کورس بیچنے کی کیا زورت ہے آپ اس کی صرف کاری سنے میں نے اسے اس لیے پکڑا ہے کہ آپ کو شاید موٹیویشن ملے تو شاید آپ بھی کچھ اس سے سیکھ سکیں گے یار کیسے ہوتا ہے پانچ لاکھ روپے ایک میٹرک پاس بندہ کیسے کما سکتا ہے اس سے پوچھتے ہیں السلام علیکم آپ کا نام کیا ہے بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ سے مل کے پانچ لاکھ اگر کما لیتے ہو بیچ میں گوا دے دے کہ مجھے تو اپنے باس نوکری پر رکھ لو جی الحمدللہ آپ کو رہم رکھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں کیسے بیٹا یہ پانچ لاکھ بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے مجھے خوشی بھی ہے لیکن میں چاہتا ہوں میرے ملکی عوام کو بھی پتا چلے جی دیکھیں پہلے میں نے آج سے تین سال پہلے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو دو سال تو میں نے مطلب پہ ٹائم ویسٹ کیا تھا فضول میں ٹک ٹاک فیس بوک ادھر مطلب ٹائم ویسٹ کرتا رہا کوئی سمجھ نہیں سیدھی بات ہے لیکن جب سے مجھے بتا چلا کہ آن لائن فیڈ میں واقعی آن لائن ارنگ کی جا سکتی ہے تو اس کے بعد پھر میں نے آن لائن فیڈ میں قدم رکھا پہلے سٹارٹ میں کچھ مہینے میں نے دھکے کا کچھ سمجھیا یعنی کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آن لائن فراڈ ہے لیکن یہ فراڈ نہیں ہے الحمدللہ میں نے ہر مہینے پانچ لاکھ سے اوپر کم آ لیتا ہوں پانچ لاکھ سے اوپر چلے جاتے ہیں اللہ کریم مزید آپ کے رسک میں برکت دے کرتے کیا ہو جی بیسیکلی میں تین سکل پر کام کر رہا ہوں ایک ہے گیسٹ بلوگنگ دوسرا گرافک ڈیزائننگ اور تیسری ویڈیو ایڈیٹنگ ہے تو ویڈیو ایڈیٹنگ تو میں بھی جانتا ہوں میں نے تو نہیں پانچ لاکھ کبھی گوائے جی آپ تو جسٹ اپنے فیس بل کے لیے کرتے ہیں آپ کس کے لیے کرتے ہیں ہم کرتے ہیں گورو کے لیے جو لائک یو ایس ایج چائنہ دوبائی فرانس جرمن جو ہوتنگ گورو ان کے لیے ہم کام کرتے ہیں تو وہ ہمیں ڈالرز میں پی کرتے ہیں اب آدھے تو ٹیلی ویژن پر بھی گورو کا چیلن لی آتا تمہیں گورو ریل میں مل جاتے ہیں پیسے دینے کے لیے جی الحمدللہ کیسے ایک مرکٹ پلیس ہے جس سے کہتے ہیں فائیور اپ ورک اور لنگڈین وہاں سے ہم کلائنٹ ہنٹ کرتے ہیں پھر ہم اپنا جو بناتے ہیں وہ ان کو دکھاتے ہیں دین اس کے بعد ہمیں ہم ان کو ڈائریکٹ فیس بک پر لی آتے ہیں یا پھر اگر وہاں ہمیں فائر بارڈر دین چاہے وہاں بھی دے سکتے ہیں اور ہم ان کو آپ لوگوں کی باتیں سنکے نہ سادہ ہمیں بعض اوقات سب کچھ چھوڑ کے نہ کہتے ہیں نہیں آئی کرنا ہے غلط نہ کسی کو گائیڈ کرنا اس میں ٹائم لگتا ہے جی بالکل اگر آپ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک کلک کریں اور کروڑ پتی بن جائیں یہ اس میں کوئی ایسا سین نہیں ہے میند آپ کو کرنی پڑے گی آپ کو کم سے کم تین سے چار مند دن اس فیل کو دینے پڑیں گے کوئی بھی کام ہوتا ہے پہلے اس کو سکھنا پڑتا ہے دین اس کے بعد ارنگ سٹارٹ ہوتی ہے ہماری عام یہ کہتے ہیں کہ ہم آج کام شروع کرو رات و رات ہم کروڑ پتی ہو جائے تو ایسا اس میں کوئی سین نہیں ہے پہلے آپ کو میند کرنی پڑے گی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چیز سکھنے پڑے گی دین آپ مارکٹ میں جب ہوتریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کام شاب ہو جائیں گے اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے تو یہ سب کچھ سیکھ لیا بڑا زبردست ہو گیا آپ نے بیسے بھی کمانے شروع کر دیے تو یہ جو باقی لوگ ہیں یہ اس ٹریک پہ کیوں نہیں آتے یا ان کو یہ مجھے آج تک فائیور کی سمجھ نہیں آئی اپور کی سمجھ نہیں آئی لنگڈن پہ میری پروفائل بنی ہے مجھے تو یونیورسٹیوں والے میل کرتے رہتے ہیں اصل میں سیدھی بات یہ ہے کہ لوگ میند نہیں کرنا چاہتے وہ جب سٹارٹے میں وہ میند نہیں کرنا چاہتے آسانی سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی بات کلک کریئے تھے پیسے آئے وہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات جس کو پر ہم تھوڑی سی انویسٹ بنیں اور کلک کریں اور رات و رات ویڈرا ہو جائے اور آرننگ سٹارٹ ہو جائے لیکن ایسا کوئی سین ہوتا ہے اگر آپ واقعی ریال طریقے سے پیسہ کمان چاہتا ہے تو وہ پونچ سے سات سکل ہوتا ہے پہلے وہ سیکھنے پڑتا ہے دین اس میں آرننگ سٹارٹ ہوتا ہے لیکن آپ جب شارٹ کٹ کی طرف جائیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے اگر آپ ساری زندگی بھی لگے رہے ہیں اگر آپ شارٹ کٹ کی طرف جائیں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ماں باپ خوش ہے جی الحمدللہ خوش ہے بہت زیادہ ماں باپ کو کوئی چیزیں بنا کر دیتے ہو کوئی عمرے وغیرہ پہ پیچھ الحمدللہ نیکش مانت ان کا اراد ہے دونوں کو عمرے پہ والدین کو پہنے یار یہ سعادت دیکھیں نا میں میری والدہ جب عمرے پہ گئی تھی جی میں اس وقت شاید ستائی سٹھائی سال کا تھا اس نے وہ کام اٹھارہ سال میں کر لیا ہے اللہ کریم اسی طرح سے پاکستان کے عوام کے رسک میں اضافہ کرے رسک کی تنگی اور آپ کہہ لیں کہ جابز اپورچونٹیز نہ ہونا یہ پاکستان میں مسئلہ تو ہے لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پوری دنیا میں اس جیسے نوجوان بہت ہے انڈیا کے اندر بہت سارے لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں یو ایس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے لیکن پاکستان میں لوگوں کو آج بھی یہ نہیں پتا تو ہم سے یہی پوچھتے ہیں یوٹیوب تو پیسے اندرنے کے نہیں ابھی تک یوٹیوب کیونکہ ابھی میں نے بالکل نیو چینل کریئٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں جو میرے پاس علم ہے وہ میں آپ کو فری افکار یوٹیوب کی اوپر سے کھانا چاہتا ہوں اچھا ہاں یہ بھی اچھی بات ہے اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں یوٹیوب پہ کچھ سیشنز کر لیتا ہوں ٹک ٹاپ پہ کچھ ویڈیو چھوٹی چھوٹی بنا کر ڈال دیتا ہوں فیس بک پہ ڈال دیتا ہوں اس کا یوٹیوب بھی میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں بچے کا فیس بک بھی شیئر کر دیتا ہوں جو آپ کی سہولت کے مطابق جو پلیٹ فارم آپ یوز کرتے ہیں اس کے مطابق آپ اس کو فالو کریں اور اس کو دیکھیں کہ یہ کام واقعی اچھا کر رہا ہے نہیں کر رہا اور آپ بھی ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی شارٹ کٹ کی پیچھے نہ بھاگیں جو آپ کو یہ بولے کہ آپ ایک کلک کریں یا دو کلک کریں یا کچھ ایسے کلک بیٹنگ بھی تو وہاں پہ آپ کبھی مجھ جائیں جو آپ کو ریئر سکل سکھا رہا ہے آپ وہاں پہ جائیں جہاں سے مرضی آپ سیکھیں لیکن سیکھن سکل لائک آپ ایمازون سیکھ لے آپ فریلانسیں کچھ بھی سکل سیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ پانچ منت کے اندر سیکھ ماند کے اندر آپ کے اندرنگ سٹارٹ ہو جائے گی کتنی اس کی خود شارٹ کٹس ہی ہے جب ہی ٹھارہ سال اور بڑے بڑے مچھندروں کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی آپ نے شارٹ کٹ نہیں کرنی یہ اچھی بات کیا اگر ان کو لگ رہا ہے تو میں یہاں پہ سکرین شارٹ بھی لگا دیں میں آپ کو پروف بھی دکھا دوں مجھے آپ میری بات سنیں آپ ادھر جو ہے اپنا اشناحتی کارٹ بھی لگا دیں لوگوں نے کہا جنہوں نے نہیں ماننا نہیں ماننا یہ انسان کی تسلی صرف مالک کائنات کروا سکتا ہے دوسرا انسان نہیں کروا سکتا آپ نے کوئی ثابت نہیں کرنا کہ یہ یہ ریال ہے یا فیک ہے آپ نے اس سے موٹیویشن لینی ہے نہیں لینی جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں اور اس کے یوٹیوب فیس بک ٹک ٹاک میں ضرور شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہو پاکستان زندہ بات